قاری زیشان علی تھانبی اسلام علیکم کراچی سے سوال کیا ہے قاری زیشان علی تھانبی نے وہ فرماتے ہیں کہ جناب اجتحاد کے بارے میں کچھ وضاحت کریں آپ کا اجتحاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اجتحاد کے بارے میں کیا وضاحت کی جا سکتی ہے؟ اجتحاد فی نفسے ہی خود ایسا عمل ہے جو اُس وقت کیا جاتا ہے جب کسی مسئلے کا قرآن اور حدیث میں واضح حکم موجود نہ ہو تو جب قرآن اور حدیث میں واضح حکم موجود نہیں ہے تو اللہ اور رسول تو موجود ہیں جن لوگوں کا اللہ یا رسول سے تعلق ہوتا ہے آپ کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہو کوئی وہابی ہو دیووندی ہو شیعہ ہو کوئی اِس کا انکار نہیں کر سکتا کہ بندہِ مومن کے قلب کے اوپر اللہ کی طرف سے القہ اترتا ہے کوئی عالم ہو کوئی مولوی ہو کوئی مفتی ہو اِس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ علماءِ حق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں تو اِس کے پیچھے بھی تو کوئی بات ہوگی نا جو نبیوں کی مانند علماء اکرام کو کہا گیا نبی کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کی؟ جب اُن کے مرسلین کے دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا اور وہ صحیفے کے ذریعے اُس دین کی مرمت کرتے تھے اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا آپ کے دین میں اگر کوئی بگاڑ پیدا ہونا ہے تو اُس کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام انبیاء سے لیا تھا وہ اب علماءِ اسلام سے لے گا وہ کام اب علماءِ اسلام سے لے گا اب بات یہ ہے کہ اگر دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو وہ علماءِ اکرام اُس بگاڑ کو صدھاریں گے کیسے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدھاریں گے کیسے؟ کیا اجتحاد کر کے صدھاریں گے؟ نہیں نا انبیاء اکرام کیسے صدھارتے تھے؟ انبیاء اکرام کے اوپر اللہ تعالیٰ صحیفہ نازل فرماتا تھا، صحیفہ جو ہے ایک مختصر تعلیم ہے جو وحی کی صورت میں نبی پر آتی ہے اور اُس وقت آتی ہے جب اُور العظم مرسل کے دین میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے یا جو اُور العظم مرسل کے اوپر وحی آئی تھی وقت حالات اور تقاضِ تبدیل ہو جائیں یا کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ اُس آیت کو منسوخ فرما دے اُس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو بھیجا کرتا تھا صحیفوں کے ذریعے وہ دین کو درست کر دیتے تھے تو دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اِس کے لئے بھی تو قرآن و حدیث میں کوئی دوسری بات موجود نہیں ہوتی نا تو اُس کو صدھارنے کے لئے صحیفہ آتا تھا اب حضورﷺ کی اُمت کے جو علماء ہیں کیا وہ دین کو صدھارنے کے لئے اجتحاد کریں گے کیوں؟ جب بنی اسیل کی نبیوں کی مانند ہیں تو بنی اسیل کی نبیوں کی مانند صحیفے کی جگہ الہام کیوں نہیں آتا تم پر؟ بھئی آپ بنی اسیل کی نبیوں کی مانند کہلاتے ہیں نا آپ دین کو صدھاریں، آپ نے تو دین کو بگاڑ دیا ہے، بہتر تہتر فرقے بنا دیئے اب میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ کا منصب یہ ہے علماء حق کا کہ آپ نے اِس دین میں جو بگاڑ پیدا ہوتا آیا ہے اُس کو صدھارتے رہنا ہے اِسیلئے آپ کو نبیوں کی مانند کہا گیا تو نبی کیسے صدھارتے تھے صحیفے کے ذریعے، نبوت ختم ہو گئی نبوت ختم ہو گئی، اب نبوت ختم ہو گئی تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا نا تو اب نبوت ختم ہو گئی، وہی نہیں آسکتی، اب الہام تو آسکتا ہے نا تو علماء حق کے اوپر الہام آتا ہے، اللہ کی طرف سے اُس الہام کی روشنی میں وہ دین کی مرمت کرتے ہیں جب ایسے علماء حق موجود ہوں امت میں جن پر اللہ کی طرف سے الہام آجاتا ہے اور وہ دین کی مرمت کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اجتحاد کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر نہیں ہے کہ دین میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا علاج قرآن و حدیث میں نہیں تو اللہ کی بارگاہ سے الہام کے ذریعے اُس کا نسخہ آجائے؟ یا پھر انسان اپنی مرضی سے دین میں کوئی چیز شامل کر لے گا؟ اپنے قیاس کے اوپر چند علماء کو بٹھا کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا آپ کا قیاس ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ اٹکل پچو پر ہے، کہ اِس معاملے میں یہ ہوا تھا اُس معاملے میں یہ ہوا تھا تو شاید اِس معاملے میں یہ ہو گیا ہوگا۔ یہ آپ کا قیاس ہے، آپ کے قیاس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جس چیز میں شک ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ جس چیز میں شک ہے یا تو آپ کہہ دیں کہ ایسا اجتحاد کر سکتے ہیں جو لا رہ وفی کے معنند ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اِس اُمت میں جو بنی اسیل کے نبیوں کی معنند علماء ہوئے ہیں وہ مجدد کہلائے ہیں۔ کیا کہلائے ہیں؟ وہ مجدد کہلائے ہیں۔ تجدید اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ دیا گیا ہے اُمت کو، اجتحاد نہیں دیا گیا، اجتحاد علماء نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے رسول کی طرف سے آئے صرف وہی صحیح ہے۔ جیسے مجدد الافثانی جو تھے، اُن کے اوپر اللہ کی طرف سے الہام آتا تھا۔ اُنھوں نے جو بھی تجدید فرمائی ہے وہ برحق ہے۔ یا جو بھی اُمت کے اندر مجدد الافثانی کے علاوہ بھی اگر کوئی مجدد آیا ہے، اُنھوں نے بھی تجدید کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام آیا ہے یا القا ہوا ہے، اُسی بنیاد پر کرے گا نا۔ اپنی طرف سے اپنی قیاس کو دین کا مسئلہ نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا ایک صوفی کی حیثیت سے میں اجتحاد کو حرام سمجھتا ہوں اور باطل سمجھتا ہوں۔ موسیقی موسیقی